اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوا ہے بدتری ایسی جنگ ہونی ہے البلہمت العظمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروسید بچ نے بھی کروسید کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیح مستہد بین سے وہ رہندے بادخار اچھا خروسید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروسید اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا یعراق شان اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمان و تم پر ہم نہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں خراب ہو گیا ہے اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام ابر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے راکھ ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت طائم کریں اور بہت حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگیا ہے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں نا یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجل پھونک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول جو چاہتا کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظ کریں وہ ایسے کرتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلْعَرَبُ مِنْ شَرْ لِنْ قَدِبْ قَرَبُ عربوں کے لئے حلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر ہم نے قائم کر کے لکھا دی اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح وجود ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جو پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرمگے ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آرمگے ڈاؤن کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنری میں معنی کیا لکھا ہے ای ویری بگ وار وچھ ویل بی فورٹ بیٹون ڈی فورسز ایون ڈگوڈ بیفور ڈی اینڈ آف ڈیس ورلڈ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارمگے ڈاؤن اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارمگے ڈاؤن اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو نیو کنزرویٹیوز ہیں نیو کنزرویٹیوز ان کا پانچ نکاتی ایجندا ہے متفقہ جس کے تحت کی جنگ تلیبی شروع کی گئی ہے سن لیجے آپ آرمگیڈون نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسجد میں پھر برباد کی تھی نیو کن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی اور تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تٹھ ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹھ دے ہیں ماتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہاں رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر اہبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پہشی ہونی اس میں ہوتی ہے یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گے وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئیں گی علیہ السلام باران یہ تو بات کی بات ہے اس وقت جو ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوں گی جمل کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجدانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعیدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی نازہ سعودہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے it's just possible دور نہ سمجھیں انہونی بات نہ سمجھیں جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹ آف فورسز اور برشک میں بھارت فورسز بھارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعملی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے بچی ہیں جو ہماری ایکیڈبی کا حشر ہوا ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعملی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹ آف فورسز داخل ہو جائیں مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیے جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر بنحسل ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چانے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشہ درویشی درسازو دم آدم زن جو پخت شبی خدرہ برسلطنت جم زن یومِ طائف یاد ہے جو حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا کلوار کلوار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھیں وہ اس میں بھس گئیں دو زندانِ مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صاحبی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کر کھچنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوار آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا شہادت ہو گئے یہ صحیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا یومِ تائیب میں تو آپ کی چاہتی بچی تھی تو نہیں کیا پتہ چاہ ہو رہا ہے حضور کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے عباش لوگ پتھراؤں کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک جلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضن ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو ان کو اسی لئے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکس جدر شفت کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤ یہاں سے میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرنے کو تیار دیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملاتا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں بیزت ہی کر بیٹھ واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا یہ سلوک محبت کے ساتھ کیا ہے اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کی پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی نہیں ایک آدمی صرف زید ابن حرسہ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھال بنتے ہیں مجھے لے کے پتھر دور کنے رکھے ہیں آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو دھال نہیں بند سکتا جسم لہو لہا خون جاکہ جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں اتر نہیں دی پھر وہاں سے واپسے پہلے دعا مانگی ہے اللہمہ الیکا اشکوزو فا قوتی و قلت حیلتی و حوانی علم محاس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ اللہ مل تکلو نہیں میجھے کس کے حوالے کر دیا ہے اللہ بعید یہ تجہہون نہیں یہ میرے اوپر حجوم کر کے آج حملہ کریں اور آدو بھی ملکتا حمرے یہ دشمن کے حوالے میرا حملہ کیا ہے جو چاہے کرتے وہ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے اِن لَمْ يَكُنْ عَلَيْيَا غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِكْ اے اللہ کہ تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ دیں سرِ تخدیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی ہے یہ تکریفیں چیلی ہیں سیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا ہے عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شرک خودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر بانے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کبر دھوری نہ ہو جائے اور جب صحابہ خودانے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَحْلُ الَّذِينَ بَایَعُوا مَحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَا عَبَدًا اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جر تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے چاہے ابھی بھوک سے کمر دوری ہوئی جا رہی جان تو ہے اور ایک توا کہتے تھے اللہُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللہ عَيْش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤت کیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خندق مجھ سے دے جا کر باہر پھیک رہے تھے جر صحابہ کہتے ہیں اللہُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ حضور فرمارہے ہیں فَقْفَرِ الْاَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہِ الْاَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اِلَا الْاَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ پھر حضور کی خدمت میں مجھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقبی برداشت ہوگیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر بات دے ہوں اپنے کے پیٹوں کے ساتھ حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر بات دے ہوں یہ ہے سیرت النبی آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے بہرحال اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرز مقضا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کام کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مست ہو اس کا پڑھنا مجھے قبول کر لے مجھے